کہ یہ کچھ نئی لے قانون بنائے جا رہے ہیں جیسے انگریزوں کی سرکار نئی لے قانون بناتی تھی کسانوں کو برباد کرنے کے لیے ویسے ہی اب نئی لے قانون پھر کسانوں کو برباد کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک قانون اس دیش میں بن گیا ہے سن 1994 کے سال میں 15 دسمبر کو بھائیت سرکار نے گیٹ قرار پر ہستا اکشر کر دیا اور اس گیٹ قرار پر ہستا اکشر ہونے کے بعد تو کسانوں کی حالت اور برابر گرتی چلی جا رہی ہے بربادی کی طرف جاتی چلی جا رہی ہے گیٹ قرار جو ہستاشر کیا گیا 15 دسمبر 1994 کو وہ ہے کیا بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں کافی گلت سہنی اور اس گلت سہنی کو آج میں آپ سے دور کرنا چاہتا ہوں یہ گیٹ قرار ہے کیا ہم لوگ آپ لوگ اگر سمجھ سکیں تو کسی دوسرے کو بھی سمجھا سکتے گیٹ قرار ایک ایسا دستاویج ہے ایک ایسا سمجھتا ہے جس کو بھارت سرکار نے کیا ہے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ مل کر یہ سمجھوتا کیا ہے یہ کیا کرتا ہے سمجھوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کس طرح کی باتیں اس میں دی گئی ہیں کس طرح کی باتیں لکھ سی گئی ہیں میں پہلے تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں گی یہ گیٹ کیا ہے 1945 میں جب دوسرا وشد ختم ہو گیا تو ساری دنیا میں بربادی دکھائی دے رہی تھے یوروپ کے دیش برباد ہو گئے تھے جو دوسرے وشد میں شامل ہوئے تھے بہت سارے دوسرے دیش برباد ہو گئے تھے جو دوسرے وشد میں شامل ہوئے تھے تو اس بربادی کو دور کرنے کے لیے ایک سنسا بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا ورلڈ بینک اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے انٹرنیشنل بینک فور ریکنسپرکشن اینڈ ڈبلپنگ اور اس کو ورلڈ بینک بھی کرتے یہ کیوں بنائی گئی سنسا یہ بنائی گئی جن دیشوں میں بربادی آئی ہے ان دیش کے لوگوں کو اگر لون چاہیے پروجیکٹ چلانے کے لیے پریوجنائیں چلانے کے لیے سرکاروں کو کرجا چاہیے تو سرکاریں ورلڈ بینک سے کرجا لے سکے جو سرکاریں برباد ہو چکی تھی جو دیش برباد ہو چکے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سنسا بنائی گئی جس کا نام ہے انتراشتری مدرہ کوش انٹرنیشنل مونیٹری پانڈ اس کی ذمہ داری کیا دی گئی تھی دنیا کے تمام دیشوں کو اپنے کرجے کے تاتکالک بھیار چکانے کے لیے اگر پیسے کی ضرورت پڑے تو انتراشتری مدرہ کوش اس کے لیے بنایا گیا ورڈ بینک بنایا گیا بڑی بڑی پریوجناؤں کا کرج لینے کے لیے اور انتراشتری مدرہ کوش بنایا گیا تدکال کسی دیش کو بھگتان کی اس ستھی کا تامنا کرنا پڑ رہا ہے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس بھگتان کرنے کے لیے تو آئی ایم ایف بنایا گیا تدکال کرج دینے کے لیے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے علاوہ ایک تیسری سنسا اور بنائی گئی جس کا نام تھا گیر جرنل ایگریمنٹ آن پریڈ اینڈ ٹیریف اور یہ گیر سنسا کی ذمہ داری کیا تحقی گئی اس کی ذمہ داری یہ تحقی گئی تو دنیا کے دیشوں میں مال بکنے کے لیے جاتا ہے کسی ایک دیش کا مال کسی دوسرے دیش میں جاتا ہے دوسرے دیش کا مال کسی تیسرے دیش میں جاتا ہے تو یہ دنیا کے تمام دیشوں کے مال ایک دوسرے کے دیشوں میں جب بکنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں اثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کوئی دیش کسی پردیشی دیش کے مال پر ٹیکس بڑا دیتا ہے کوئی دیش کسی دوسرے پردیشی دیش کے مال پر ٹیکس بڑا دیتا ہے تو اس طرح کے ٹیکس کے جھگڑے ہوتے ہیں ٹیریس کے جھگڑے ہوتے ہیں نون ٹیریس کے جھگڑے ہوتے ہیں کوئی دیش کہتا ہے ہم کو اتنا ہی مال چاہیے تو جبرجس کی دوسرا دیش بیچنے کی کوچش کرتا ہے تو اس طرح کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کا نفتارہ کرنے کے لیے ایک سنسا بنائی گئی جس کا نام رکھا لیا جرنل اگریمنٹ اون ٹریڈ این ٹیریس تو ٹیکس کے ہونے والے جھگڑے ٹیریس کے ہونے والے جھگڑے وستووں پر لگائے جانے والے آیات شلک کے ہونے والے جھگڑوں کا نفتارہ کرنے کے لیے یہ سنسا بنی اور جب سے یہ سنسا بنی تب سے بھارت اس کا صدق سے رہا انگریجوں نے اور امریکہ نے اور یورپ کے کچھ دیشوں نے مل کر یہ گیٹ کا نرمان کیا اور بھارت اس سمیں انگریجوں کا گلام تھا انیس سو تہلیس چھیالیس میں تو انگریجوں نے جیسا تیہ کر دیا بھارت نے ویسا من انگریج چلے گئے اور انہوں نے گیٹ نام کی سنسا میں میمبرشپ لے لی اور بھارت کو بھی جبرجستی گیٹ کا میمبر بنا دیا بھارت جب گیٹ کا میمبر ہو گیا تو اس کے بعد آجادی کے ترند بعد یہ دیش میں بحث ہوئی اور بحث کے سمیں یہ تیہ کیا گیا کہ ابھی بھارت میمبر بن گیا ہے تو بن جانے تو کیونکہ اس سے کچھ خاص نقصان تو ہوتا نہیں اس سمیں گیٹ کے کانون کیا تھے کہ کوئی بھی دیش کا ویعاپار کسی دوسرے دیش کے ساتھ ہوگا تو اس ویعاپار میں جو جھگڑا ہوگا تیریف کا یا جھگڑا ہوگا نون تیریف کا تو انہی جھگوں کا نپتارہ کرنے کے لیے یہ سنسا کام کرے گی باقی اس سنسا کی کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہوگی اور اس طرح سے گیٹ کا کام چلنا شروع ہوا ایک نیم اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ کوئی دیش کا آنترک کانون اور گیٹ کے بنائے گئے کسی کانون میں اگر جھگڑا ہوگا تو دیش کا آنترک کانون لاغو کیا جائے گا گیٹ کا کانون لاغو نہیں کیا جائے گا تو کسی دیش کی سیما جب شروع ہوتی تھی تو گیٹ کا کانون وہاں پر ختم ہوتا تھا تو دیشوں کی سیما کے اندر گیٹ کے کانون کبھی لگا نہیں کرتے تھے دیش کی سیما کے باہر جو ٹریڈ کا معاملہ ہے صرف اسی میں کانون لگا کرتے تو اس طرح کی زیوستہ شروع ہوئی اور لگاتار چلتی رہی دس سال چلی پندر سال چلی بیس سال چلی پچیس سال چلی تیس سال چلی اس کے بعد دیرے دیرے اس گیٹ نام کی سنسا کو بدلنے کا ایک عویان امریکہ نے شروع کیا امریکہ نے کیا کیا انیس سو ستر اور انیس سو اتی کے دشت میں امریکہ کے بازار میں تھوڑی مندی آ گئی یوروپ کے بازار میں بھی مندی آ گئی اور یوروپ اور امریکہ کے بازار میں جب مندی آئی تھوڑی تھی تو امریکہ اور یوروپ کے ارتشاط سلیوں نے اور وہاں کی ترکاروں نے یہ بیچار کرنا چل کیا کہ ہمارے بازار کی مندی کو اگر دور کرنا ہے تو ہمارے سامان دنیا کے تمام دوسرے دیشوں کے بازاروں میں جیدہ سے جیدہ دیکھنے چاہیے تو امریکہ کمال دوسرے دیشوں میں بکنا چاہیے یوروپ کمال دوسرے دیشوں میں بکنا چاہیے حالانکہ اس کے پہلے بھی بکتا تھا امریکہ کا مال دوسرے دیشوں میں جاپان کا مال دوسرے دیشوں میں یوروپ کا مال دوسرے دیشوں میں لیکن زیادہ سے زیادہ بکنا چاہیے اس طرح کی بات کرنا شروع کیا امریکی سرکار نے اور یوروپین سرکار تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے دوسرے دیشوں کے بازاروں کو کھلوانا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو قانون بنوانے پڑھیں گے تو امریکہ نے اور یوروپ کے دیشوں نے گیٹ نام کی سنسا کا ضرور پیوک کرنا شروع کیا اس کام کے لیے گیٹ میں پہلے جو قانون بنائے گئے تھے کہ گیٹ میں یہ نیم تھا کہ کسی بھی دیش کے آنطرک قانون میں آنطرک نام لینا ہستک شیف گیٹ نہیں کرے گا پھر امریکہ نے ایسی جوہسہ بنانا شروع کیا کہ گیٹ نام کی سنسا کے نیم کسی دیش کے آنطرک قانونوں میں بھی ہستک شیف کر سکتے اور آنطرک قانونوں میں کسی دیش میں ہستک شیف کر کے ان دیش کے قانونوں کو بدلوا کر اپنے دیش کا مال ان دیشوں میں بھکوا کر کوئی نئی ویوکسہ بنا دی جائے اس کے چکر میں امریکہ اور یوروپ کے دیش لگے رہے اور انہوں نے اس میں تھوڑی سپلتا حاصل کی 1986 کے سال میں گیٹ کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں امریکہ اور یوروپ کے دیشوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ابھی ہم ساری دنیا کے دیشوں میں اپنا مال بیچنا چاہتے ہیں بہت بڑے پہمانے پر اس کے لئے نیموں میں بدلاؤ کیا جائے گیٹ کے نیموں کو بدل دیا جائے تو گیٹ کے نیموں کو بدلنے کے لئے پھر ابھیان شروع ہوا اور اس ابھیان میں امریکہ کے ساتھ یوروپ کے بھی بہت پارے لوگ شامل ہوئے تو پہلے جو گیٹ نام کی سلسطہ اور اس کا نیم چلتا تھا اس کو پوری طرح سے بدل دیا لیا اور جس گیٹی نے یہ نیموں کا بدلاؤ کیا اس کا نام تھا آرثر ڈنکل وہ اس سمیں گیٹ کا مہا ندیشت تھا تو آرثر ڈنکل نے نئے نیم بنا دیئے اور نئے نیم بنا کر دنیا کے تمام دیشوں کے پامنے رکھے کہ ابھی آپ کو اگر گیٹ میں شامل ہونا ہے تو ان نئے نیموں کو ماننا پڑے گا اور وہ نیم امریکہ کے حصے میں بنائے گئے سے یوروپ کے حصے میں بنائے گئے سے تو جب نئے نیم بنانے شروع کیا تو ڈنکل نے جس طرح کے نیم بنائے اور وہ ڈرافت تیار کیا تو اس ڈرافت کا نام پڑ گیا ڈنکل پرستہ اور ڈنکل پرستہوں کو دنیا کے تمام دیشوں کے سامنے پیش کیا گیا یا تو آپ اس بنائے گئے نئے ڈرافت کو نئے نیموں کو پوری طرح سے سویکار کریے یا اس کو پوری طرح سے آپ ریجیکٹ کر دیجئے اور آپ اگر ریجیکٹ کر دیں گے تو گیٹ کے میمبر نہیں رہیں گے سویکار کریں گے تو نئے نیم آپ کے دیش کا نقصان کریں گے ہمیں پوری طرح سے گوشنا کی کہ ہم گیٹ کرار کو مانیں گے نہیں اور پھر بعد میں بھارت کے اوپر دواؤ کرنا شروع ہوا امریکہ کی طرف سے یوروپ کی طرف سے تو بھارت سرکار نے ایک کام کیا کہ بھارت کے کچھ سچیووں کی ایک سمیتی بنائی اور اس سمیتی کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کا عدیان کریے تو بھارت سرکار کے کچھ سچیووں نے اس کا عدیان کیا پرائیمری اس طرح پر افتاتھمی اس طرح پر اور اس میں سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ گیٹ کرار اچھا نہیں ہے دیش کے لیے بہت خواہ بعد میں بھارت سرکار نے ہمارے دیش کے کچھ ممبر آف پارلیمنٹ کو لے کر ایک سمیتی بنائی تھی گیٹ کرار کا عدیان کرنے کے لیے اور اس سمیتی کا عدیقش بنایا گیا آسا شریع اندرکمار گجران کو تو اندرکمار گجران کی عدیقشتہ والی سمیتی نے بھارت سرکار کو جو ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ میں پوری طرح سے کہا انہوں نے کہ یہ گیٹ کرار بلکل بھی دیش کے لیت میں نہیں ہے اس کو پوری طرح سے رد کر دینا چاہیے اس کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دینا چاہیے تو بھارت سرکار دوارہ بنائی گئی سنسدیہ سمیتی نے پوری طرح سے گیٹ کرار کو ریجیکٹ کرنے کی بات کہی اس کے باوضود بھارت سرکار نے پندرہ دسمبر انیس سو چورہ نوے کو گیٹ کرار پر ہستاکشہ کر دیئے اور گیٹ کرار پر ہستاکشہ کرتے سمیت دیش کے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا اور وہ جھوٹ کیا بولا گیا بھارت سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب گیٹ کرار لاغو ہو جائے گا پوری دنیا میں تو ساری دنیا کا بیاپار دو سو چالیس ارب ڈالر بڑھ جائے گا اور ساری دنیا کا بیاپار جب دو سو چالیس ارب ڈالر بڑھ جائے گا تو بھارت کا بیاپار بھی کم سے کم پانچ ارب ڈالر کو بڑھنی جائے گا بھارت کا نریاز پانچ ارب ڈالر زیادہ ہو جائے گا اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جس میں بھارت سرکار نے گیٹ کرار پر ہستاکشہ کیا تھا اس میں روچ تیلی ویزن پر اس طرح کے کارکار ماتے سے گیٹ کرار کے سامنے تو سرکار کبھی ایک کو بٹھاتی تھی کبھی دوسرے کو بٹھاتی تھی اور سرکاری جو بھرکو ہوتے تھے جو سرکاری چادکار ہوتے تھے وہ تیلی ویزن پر یہ بتاتے تھے گاؤں کے کسانوں جو کہ آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ کا نریاز بڑھنے والا ہے کسانوں کو بہت مدد ہونے والی ہے کسانوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور اس طرح سے پورے دیش میں گیٹ کرار ویروزی جو ہندولن شروع ہوا تھا اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کا کام ٹیلی ویزن کے مادیم سے سرکار نہیں کیا اور اس طرح سے بھارت کی سرکار بھارت کی سرکار نے کسانوں کو اور دیش کے لوگوں کو گمراہ کیا کہ 240 ارب ڈالر کا ویاپار بڑھے گا پوری دنیا کا بھارت کا ویاپار فائد سے 6 ارب ڈالر کا بڑھے گا بھارت کا نریاز بھی بڑھے گا بھارت کے کسانوں کی آمند نہیں ہو لے گی لاغو ہونے کے بعد اس کسی بلکل اُلٹی ہے پوری دنیا میں کسی بھی اس طرح پر 240 ارب ڈالر کا ویاپار بڑھا نہیں ہے بلکہ بھینکر مندی آگئی ہے پوری دنیا میں گیت قرار لاغو ہونے کے بعد جو ویاپار بڑھنے کی بات کہی جا رہی تھی بلکل اُلٹی بات ثابت ہوئی ہے ویاپار بڑھا نہیں ہے ویاپار بہت کم ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں ویاپار جب کم ہو جاتا ہے مالکی خرید اور وکری کم ہو جاتی ہے تب ہی مندی آتی ہے اس طرح پوری دنیا میں بھینکر مندی چل رہی ہے امریکہ میں بھی مندی چل رہی ہے یوروپ میں بھی مندی چل رہی ہے خود بھارت میں بھینکر مندی چل رہی ہے تو اتنا بڑا جھوٹی سیش کے لوگوں سے بولا گیا کہ 240 ارب ڈالر کا ویاپار بڑھے گا بھارت کا ویاپار 5 سے 6 ارب ڈالر کا بڑھے گا ہو تو کہیں ہوا نہیں بلکہ استطیع اُلٹی ہو گئی استطیع یہ ہو گئی ہے کہ بھارت کا نریات پہلے جتنا ہوتا تھا اس میں 5 ارب ڈالر کا نریات کم ہو گیا جو 5 ارب ڈالر کا نریات بڑھنے کی بات کہی جاتی تھی گیٹ کرار لاغو ہونے سے وہ 5 ارب ڈالر کا نریات ہی کم ہو گیا اور ہم لوگ پہلے سے ہی اس بات کو بولتے تھے آزادی بچاؤ آندولن انہوں نے بہت پہلے سے اس بات کو کہا تھا کہ گیٹ کرار لاغو ہونے سے کسی بھی کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بھارت کے کسی اُڈیوگ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں بھارت کے کسی بیاپار کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں بلکہ کسانوں کو نقصان ہوگا اُڈیوگوں کو نقصان ہوگا بیاپاریوں کو نقصان ہوگا اور کیا کیا نقصان ہوں گے کس طرح کے نقصان ہوں گے اس کو بتانے کے لیے میں اپنے ساتھ گیٹ قرار کی کاپی لے کر آیا اور اس گیٹ قرار میں لکھا ہوا کیا ہے میں آپ کو دو تین باتیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ گیٹ قرار میں واسطہ میں کیا لکھا ہوا بہت بار لوگوں کو غلط سہمی رہتی ہے کسی نے گیٹ قرار دیکھا نہیں اور وہ گیٹ قرار پر باشم دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے دیش کے لیے اخواروں میں کہیں چھپ گیا اس کے آدھار پر بولنا شروع کر دیا کہ گیٹ قرار بہت اچھا ہے دیش کے لیے تو غاستہ میں گیٹ قرار کتنا خطرنا کہ کتنا خراب ہے اس دیش کے لیے اس کے لیے میں آپ کو ایک دو پرمان دینا چاہتا ہوں گیٹ قرار کا جو ایگریمنٹ ہے جو گیٹ ایگریمنٹ ہے وہ میرے پاس کا اور اس ایگریمنٹ پر میں آپ کو کچھ پر کر سنانا چاہتا یہ پورے کا پورا ایگریمنٹ انگریجی میں لکھا گیا اور اس پورے کے پورے اگریمنٹ میں قریب سارے پاک سو سے زیادہ پننے ہیں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ گیٹ کرار صرف کسانوں کے بارے میں کسانوں کے بارے میں ہی نہیں ہے بہت ساری دوسری باتیں بھی اتنے ہیں کسانوں کے علاوہ 28 ایسے عوضیوگک کھیتر ہیں ہمارے دیش کے جن کے اوپر یہ گیٹ کرار لابو ہوتا ہے کھیتی اور کسانوں کا اس میں ایک ادھیائے ہے لیکن اس کے علاوہ 27 اور ادھیائے ہیں جو دوسرے تمام چھتروں پر لابو ہوتے ہیں کپڑے کے بارے میں ہے اس میں بیما کمپنیوں کے بارے میں ہے بینکوں کے بارے میں ہے سرویسز کا پورا سیکٹر ہے پریپس کا پورا چیکٹر ہے پیٹنگ کے بارے میں ہے اس میں بہت سارے دوسرے وشیوں کے بارے میں ہے کریب اٹھائیس وشیوں کے بارے میں اس میں ہے ان میں سے کھیتی اور کسانوں کا ایک وشی ہے صرف اس میں تو یہ کہتا کیا ہے اور اس قرار میں لکھا ہوا کیا ہے میں آپ کو اس کا ایک پیراگراف پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ کس طرح کا دستاویج ہے گیت قرار کا جو سب سے پہلا ادھیائے ہے اور سب سے پہلے ادھیائے کا پیج نمبر دس اور پیراگراف نمبر پانچ کیا لکھا ہے پہلے میں انگریجی میں پڑھ کر سناتا ہوں پھر اس کی ہندی بتاؤں گا کہ اس کا مطلب چاہتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے no reservations may be made in respect of any provision of this agreement reservations in respect of any provision of this agreement may only be made in accordance with the provisions set out in this agreement اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گیت قرار میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر آپ کچھ بھی آپتی نہیں کر سکتے اور اگر آپ کچھ آپتی کرنا چاہیں تو اتنی ہی آپتی کر سکتے ہیں جو اس میں لکھا گیا ہے اس کو سمجھیں نہ آپ کو ایسے پکڑا جائے یا ایسے گھما کے پکڑا جائے یہ گیت قرار کی بھاشا کچھ ہی ترے کی پہلے کہہ دیا کہ اس گیت قرار میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس پر آپ کچھ بھی آپتی نہیں کر سکتے پھر دوسری لائن میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ آپتی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی ہی جتنا اس میں لکھا ہوا ہے معنی اس کے لکھے ہوئے کے باہر آپ کچھ آپتی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کھیتی اور کتانوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہتی آپتی جلک ہے وہ بہتی خراب ہے اس سے بہتی بربادی ہونے والی ہے دیش کی اور اس کو نکال دیا جائے تو آپ یہ نہیں کر سکتے یہ اس کا مطلب ہے اور اسی ادھیائے کا پیراگراف نمبر چار وہ کیا کہتا ہے وہ اس سے بھی جیدہ خطرناک بات کہتا وہ یہ کہتا ہے each member shall ensure the conformity of its laws regulations and administrative procedures with its obligations as provided in this agreement معنی ہر دیش کو اپنے کانون اس گیٹ قرار میں لکھے گئے نیموں کے آدھار پر ہی بنانے ہوں گے معنی اگر کسی دیش میں کوئی ایسا کانون ہے جو گیٹ قرار کے نیم کا ویروہ دی ہے تو آپ کو اپنا کانون بدلنا پڑے گا گیٹ قرار کو کانون لاغو کروانا پڑے گا یہ دو باتیں ہی صد کرتی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک agreement ہے ایک طرف تو پوری دنیا میں یہ چرچہ چلائی جاتی ہے طرف سے کہ ہم بہت democratic دیش ہیں ہم بہت پرجاتانترک دیش ہیں اور دوسری طرف اتنی بھی چھوٹ نہیں دیتے کہ اس میں لکھے گئے کسی نیم پر آپتی کی جائے اور اس کو بدلوانے کی بات کی جائے اتنی بھی چھوٹ نہیں تو اب اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے دیش میں بہت سارے کانون ہیں بہت سارے نیم ہیں اور گیٹ قرار میں اپنے لکھے گئے الگ الگ سے نیم ہیں وہ سارے نیم بدل دیے جائیں گے جو ہمارے دیش میں ہیں اور گیٹ قرار کے ورودی ہیں اب تک ہمارے دیش میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی گیٹ قرار ہو یا کوئی دوسرا قرار ہو دیش کے اندر بنایا گیا کوئی بھی نیم اور کانون نہیں بدلا جائے گا اب تک ہمارے دیش میں یہ ویوستہ تھی لیکن گیٹ قرار لاغو ہونے کے بعد ویوستہ بلکل اُلٹ گئی ہے اب ہمارے دیش میں کوئی کانون اور نیم پہلے سے بنایا گیا ہو اور وہ گیٹ قرار ورودی ہو تو ہم کو وہ نیم بدلنا پڑے گا ہم کو وہ کانون بدلنا پڑے گا مانے اب اس دیش کا کانون ہماری سنسد میں نہیں بنے گا اب اس دیش کا کانون گیٹ قرار کے گیٹ کے آفس میں بیٹھ کر تیہ کیا جائے گا آپ بتائیے ہم نے تو سنسد چلائی ہے اپنا کانون بنانے کے لیے سکیں گی گیٹ کے آدھار پر جو کانون بن کر آئے گا انہی کو بھارت میں اگر لانو کیا جائے گا تو اس سنسد کا مطلب کیا ہے ان ویدان سماؤں کا مطلب کیا ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی دیش کی سنسد اپنے کانون بنانے کا ادھکار کھو دیتی ہے جب کسی دیش کی ویدان سماؤں اپنا کانون بنانے کا عدکار کو دیتی ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ راجنیتک سمپرہتا ختم ہو گئی ہے کسی دیش کو کسی بھی دیش کی راجنیتک سمپرہتا کے ختم ہونے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ اس دیش کی سرکار اس دیش کی سنسد اس دیش کی ویدان سبائیں اپنے کانون بنانے کے عدکار کو ختم کر دیں اور وہ گیٹ قرار کے بعد ہو گیا ہے اور اس میں کیا ہوگا کھیتی اور کسانوں کے لیے مان لیجے کچھ کانون اس دیش میں ہیں وہ سب بدلنے پڑیں گے اگر گیٹ قرار ویروضی ہیں کپڑے عدیوک کے بارے میں اس دیش میں کچھ کانون ہیں جو گیٹ قرار ویروضی ہیں وہ بھی بدلنے پڑیں اس دیش میں دھوا عدیوک سے سمبندیت اگر کچھ کانون ایسے ہیں جو گیٹ قرار ویروضی ہیں تو وہ سب بدلنے پڑیں گے ماننے ہم کو ہمارے دیش میں اپنے سوارس کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہتو کو سرکشت رکھنے کے لیے کوئی کانون اگر بنانا پڑے اور وہ کانون دربھا کے سے اگر گیٹ قرار بیرو دی ہو تو وہ کانون بدلنا پڑے گا گیٹ قرار کا کانون لاغو کرنا پڑے گا اسططی کیا ہو گئی ہے پہلے ہمارے دیش کا کانون انگریج سیہ کرتے تھے اب ہمارے دیش کا کانون گیٹ قرار کے آدھار پر سیہ ہوگا تو گلامی کے دنوں میں جو حالت ہماری تھی وہی حالت آجادی کے پچاس سال کانون کیسے کیسے ہے کس کس طرح کے نیم ہے کتانوں سے اور کھیتی سے سمبندت جو کانون گیٹ قرار میں دیئے گئے ہیں انہی کی چرچہ میں آپ سے کروں گا کیونکہ دھیر ساری چرچہ ہے کرنے کے لیے نہ تو وقت ہے اور نہ آپ کے پاس سننے کے لیے کیونکہ تاڑے پانچ سوپننے کا اگریمنٹ اگر اس کو کلانا شروع کیا تو دس پندر دن کا بیادشان دینا پڑے گا اس لیے صرف کھیتی اور کسانوں سے سمبندت جو باتیں اس میں ہیں اور جو سب سے خطرناک باتیں ہیں انہی کے بارے میں میں آپ سے بات کہنے کی کوشش کروں گا کیس طرح کی باتیں اس میں ہیں کسانوں کے لیے جو دستازے جس میں دیا گیا ہے اس کا نام ہے اگریمنٹ اور اگری کلچر کھیتی پر سمجھوتا اور کھیتی پر سمجھوتے کہ جو نیم بنائے گئے ہیں ان نیموں میں کس طرح کے نیم ہے جیسے ہمارے یہاں ایک ایسا نیم ہے جو اب تک چلتا رہا ہے اور لال بہدر شاکتری نے بنایا تھا لال بہدر شاکتری نے کیا نیم بنایا تھا آپ جانتے ہیں جب لال بہدر شاکتری اس دیش کے پردان منطری بنے تھے تو امریکہ سے اس دیش میں لال رن کا گہوں آتا تھا جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اس طرح میں ان کو یاد ہو اور امریکہ سے لال رن کا گہوں آتا تھا اس کو کہتے تھے پیل 480 پیل 480 تو پیل 480 کانون کے تحت امریکہ سے لال رن کا گہوں بھارت میں بھیجا جاتا تھا اور وہ گہوں امریکہ میں جانور بھی نہیں کھاتے تھے تو جس گہوں کو امریکہ کے جانور بھی نہیں کھاتے تھے وہ گہوں بھارت کے لوگوں کو کھلایا جاتا تھا اور یہ سمجھوتا پنڈک جوارلال لہروں نے کیا تھا لال بہدر شاکتری جب پردان منطری بنے تو پردان منطری بنتے ہی انہوں نے یہ سمجھوتا رد کر دیا اور لال بہدر شاکتری جی کا یہ کہنا تھا کہ جو گہوں امریکہ میں جانور بھی نہ کھائیں وہ گہوں بھارت کے لوگوں کو کھلایا جائے کہ یہ دیش کے لوگوں کا سختے بڑا افمان ہے اس وقت میں بھارت میں گہوں کی کچھ کم ہی گہوں کا اتفادن کچھ کم تو لال بہدر شاکتری نے کہا کہ بھلے ہی میرے دیش میں گہوں کا اتفادن کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن میں افمان جنگ شرطوں پر امریکہ سے گہوں نہیں کھری دوں گا اور انہوں نے گہوں کھری دنے کا سمجھوتا رد کر دیا اس کے بعد میں شاکتری جی کے اوپر دواو پرنا شروع ہوا اور تمام طرح کے لوگوں نے شاکتری جی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ امریکہ سے گہوں نہیں کھری جائیں گے ہندوستان کے کسان بھوکے مر جائیں گے ہندوستان کے مزدور بھوکے مر جائیں گے تو شاکتری جی سب کا ایک ہی جواب دیتے تھے کہ گہوں کا اتفادن اگر کم ہے تو ہم کو کمی میں رہنا سیکھنا ہوگا اپمان جنک شرطوں پر ہمیں کسی کا گہوں کھانا منجور نہیں بہت سوالمانی آدمی سے شاکتری کہ جب سمجھوتا رد کر دیا تو ایک دن شاکتری جی نے سارے دیش کے لوگوں سے ایک اپیل کی دلی کے راملیلہ میدان میں ایک بڑی بھائی جن سبھا ہوئی تھی اور لال بہتر شاکتری جی نے اس جن سبھا کو سمبودت کیا اور اس جن سبھا میں لال بہتر شاکتری جی نے کہا جو دیش کے لوگوں سے وہ یہ کہ میں نے امریکہ سے لال رنگا گہوں خریدنا بند کر دیا کیونکہ اپمان جنک شرطوں پر مجھے گہوں لینا منجور نہیں اب دیش میں گہوں کی کمی ہوگی تو میں سارے دیش کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ گہوں کھانا کم کر دیں اور اگر سمبھا ہو تو سبتار میں ایک دن برت رکھنا شروع کر دیں اور دیش کے کروڑوں لوگوں نے شاکتری جی کی اس اپیل کا سواگت کیا اور ہندوستان میں کروڑوں لوگوں نے سومبار کو برت رکھنا شروع کر دیا شاکتری جی نے اپیل کی کہ ہمیں سمبان کے ساتھ رہنا ہے بھلے ہی ایک سمیں کم کھانا پڑے اپمان کے ساتھ ہم کو کسی کا کچھ بھی نہیں لینا ہے تو راشتر کے سمبان کو سرکھت رکھنے کے لیے لال بہادل شاکتری نے جب کروڑوں لوگوں سے اپیل کی تو کروڑوں لوگوں نے اس بات کا سواگت کیا اور وہ سمیں ایسا سمیں تھا اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا یدھ چل رہا تھا 1965 سے تھا اور پاکستان کے ساتھ جو یدھ چل رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ یدھ میں ارچ بہتھا پوری طرح سے ڈگ مگا جاتی ہے کھرچے بہت بڑھ جاتے ہیں سرکار تو ایسی حصتی میں بھی شاکتری جی نے امریکہ سے مدد لینا بند کروا دیا اتنے سواہمانی آتی ہیں اور اس کے بعد شاکتری جی نے ایک ایسا نیم بنا دیا تھا کہ میں دیش میں کوشش کروں گا کہ گہوں کا اتفادن زیادہ سے زیادہ بڑھے ہمیں پردیشوں سے گہوں نہ خریدنا پڑے اور بھارت کے کسانوں کا گہوں کا اتفادن بڑھنے کے لیے انہوں نے کئی طرح کی یوجنائیں چلائیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھارت گہوں اتفادن میں پوری طرح سے سواہولنگ بھی ہے ہم کو جتنے گہوں کی ضرورت پڑھتی ہے اتنا گہوں اس دیش میں پیدا ہوتا ہے یہ لال بہادو شاستری جوارہ بنائی گئی یوجنہ کا پرنام ہے اور شاستری جی نے جب یہ یوجنہ بنائی تھی تو دھیان رکھئے اس کے پیچھے ایک ترک تھا کہ ہم پردیشی گہوں نہیں خریدیں گے پردیشی اناج نہیں خریدیں گے ہمارے پاس اگر اناج کی کمی ہے تو کم کھائیں گے لیکن پردیشوں سے بالکل نہیں خریدیں گے یہ ان کی یوجنہ تھی اس آدھار پر بھارت نے ان کا اتفادن بڑھایا اور آج اس دیش میں 20 کروڑتن اناج پیدا ہوتا ہے آجادی جب ملی تھی اس دیش کو صرف سارے 4 کروڑتن اناج پیدا ہوتا تھا آج آجادی کے 50 سال کے بعد 20 کروڑتن اناج کا اتفادن ہوا پانچ گناہ اتفادن اس دیش کے کسانوں نے بڑھایا تو وہ اس طرح کی نیتیوں کا پرنام ہوتا اور آج ہم سواب لمبی ہیں لیکن اب کیا ہوگا گیت قرار لاغو ہو گیا ہے اور تب سے ہم کو یہ کانون اپنا بدلنا پڑے گا جیت قرار میں کھیتی سے سمبندت جو نیم دیئے گئے ہیں ان میں ایک ایسا نیم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر سال ہم کو جبرجستی باہر سے اناج خریدنا ہی پڑے گا ہمیں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن جبرجستی ہر سال ہم کو باہر سے اناج خریدنا ہی پڑے گا کتنا خریدنا پڑے گا اور کیسے خریدنا پڑے گا اس کے لیے جو نیم اس میں لکھا گیا ہے گیٹ قرار میں وہ میں آپ کو پول کر سنانا چاہتا ہوں ایگریمنٹ آن ایگری کلچر میں پیج نمبر پیج پر این ایکشنر نمبر پائیو ہے اور اس این ایکشنر نمبر پائیو میں پیرا گراف نمبر پانچ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے جیسے دیشوں کو جبرجستی ہر سال باہر سے اناج کھریدنا ہی پڑے گا چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ کیسے کہتا ہے قول بہت جارد کے لیے بہت شکل تشک着 جیسے دیشنر نمبر پیوچی دیشنر نمبر پیوستی جو کنสری جوی boyen پیبا کو پیو سالتصوی دیشنر جو بما پیو لیے این ایدchi v parties دیشنر جوی لے پی��도 م Jamie پیوچی شکل ے at the level of 8% of corresponding domestic consumption in the base period in the schedule of the member concerned یہ انگریجی میں لکھا گیا نیم ہے اس کی ہندی کا مطلب کیا ہے ہر دیش کو اس میں ایک base period دیا ہوا ہے جو base period اس نیم میں دیا گیا ہے وہ 1986 کے 1988 کے تال کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے انگریجی میں پڑھ کر سنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1986 سے 1988 کے بیچ میں بھارت کے لوگوں نے جتنے خادیان کا اپیوک کیا جتنا اناج کھایا 1986 سے 1988 کے تال میں اس اناج کا 8% ہر سال ہم کو باہر سے خریدنا ہی پڑے گا مطلب کیا ہے اس کا 1986 سے 1988 کے سال میں بھارت کے لوگوں نے جو اناج کھایا تھا کل ملا کر وہ تھا لگوک چوبیس پچیس کروڑ ٹن تو چوبیس پچیس کروڑ ٹن جو ہم نے کل اناج کھایا اس اناج کا 8% ہر سال ہم کو بیدیشوں سے خریدنا ہی پڑے گا چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو ابھی جیسے مان لیجئے ہمارے ہاں گےہوں کی ضرورت نہیں ہے ویدیشوں سے خریدنے کے لئے لیکن خریدنا پڑے گا ہم کو شکر کی ضرورت نہیں ہے ویدیشوں سے خریدنے کے لئے لیکن خریدنی پڑے گی ہم کو توہر کی ڈال ویدیشوں سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خریدنی پڑے گی جبرجستی لینی پڑے گی اور یہ نیم ہمارے دیش پر کتنے خطرناک طریقے سے لاغو ہوگا کیونکہ بھارت کی آبادی 98 کروڑ ہے اس لیے ہمارا ڈومیسٹک کنزمچن بھی زیادہ ہمارے یہاں لوگ زیادہ ہیں ہمارے یہاں جنتنکیا زیادہ ہے اس لیے ہمارے یہاں اناج کا اپیوگ بھی بہت زیادہ ہے اور جن دیشوں میں جنتنکیا بہت کم ہے جن دیشوں میں لوگ بہت کم ہے وہاں پر اناج کا اپیوگ بھی بہت کم ہے تو ان دیشوں کے لیے تو یہ نیم بہت اچھا ہے کیونکہ بہت تھوڑا سا ان کو خریدنا پڑے گا لیکن ہمارے دیش میں تو جنتنکیا سب سے زیادہ ہے گیٹ میں جتنے دیش ممبر ہیں ان سبھی دیشوں میں سب سے زیادہ جنتنکیا والا دیش ہے بھارت پورے دنیا میں سب سے زیادہ جنتنکیا والا دیش ہے چین لیکن چین گیٹ کا ممبر نہیں ہے تو چین پر یہ نیم لاغو نہیں ہوتا بھارت سب سے بڑی جنتنکیا والا دیش ہے تو بھارت کے اوپر جب یہ نیم لاغو ہوگا تو پوری طرح سے پتیاناش ہو جائے گا تو ہر سال ہم کو قریب قریب آٹھ پرتشت ان خریدنا ہی پڑے گا تو یہ کتنا بیٹھے گا اور پھر اس نیم میں ایک چیز اور جوڑی گئی ہے کہ ہر سال ہم کو یہ جو باہر سے خریدنے والا ان ہے اس میں 0.8 پرتشت کی بہتری کرتی رہنی ہوگی 0.8 پرتشت تو خریدنا ہی ہے 1986 سے 88 پہ بیچ میں جو total domestic consumption ہے اس کا اور ہر سال اس میں 0.8 پرتشت کی بڑھوکتری ہوتی چلی جائے گی تو لگ بگ سن 1999 تک آتے آتے کیا اسکتی ہوگی سن 1999 تک آتے آتے ہم کو ہر سال دو کروڑ تنگ ان آج باہر سے خریدنا ہی پڑے گا چاہے اس کی ہم کو ضرورت ہو یا نہ ہو اب آپ جانتے ہیں کہ جور جستی اگر باہر سے ان آج ہم نے خریدا ہماری سرکار میں خریدا اور دیش میں بھی ان آج ہے کافی تو کیا ہوگا اس کا باہر سے جو ان آج آئے گا وہ دیش کے اندر پیدا کیے گئے ان آج کا دام بری طرح سے گرائے گا یہی تو ہوگا آپ جانتے ہیں جب بھی سماج میں اپو بھوک سے زیادہ سپلائی ہو جائے ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی ہو جائے جتنی جرورت نہیں ہے اس سے زیادہ مال آ جائے بازار میں تو نشت روپ سے سامان کی قیمتیں گر جاتی ہیں تو بھارت میں جرورت نہیں ہے جس ان آج کی وہ ان آج اگر آ جائے گا جب بر جستی تو قیمتیں گریں گی اور ان آج کی قیمتیں گریں گی تو نقصان کس کو ہوگا کسانوں کو ہوگا اور یہ کام شروع ہو گیا ہے کیسے شروع ہو گیا ہے اس سال آپ نے اتواروں میں خبر پڑھی ہوگی بھارت سرکار نے پندرے لاکھ سن پردیشی گیہوں خریدا ہے ابھی کچھ دن پہ ہے کیوں خریدا گیٹ کرار کا نہیں ہوں جرورت نہیں تھی ہم کو اس سال گیہوں خرید دے لیکن بھارت سرکار میں خریدا اور کس بھاو میں خریدا اس سال ہمارے دیش کے کسان سرکار کو بولتے تھے کہ سات سو روپائی کونٹل میں ہم آپ کو گیہوں بیچیں گے آپ ہم کو سات سو روپائی کونٹل کا گیہوں کا بھاو دے دو میں نے آپ کو بتا کسان خود بھاو نہیں تھی کرتا پردکار تھی کرتا جو پیدا کرتا ہے وہی بھاو تھی نہیں کرتا اور جو کبھی حل نہیں چلاتا جس میں کبھی حل نہیں چلایا وہ بھاو پیدا کرتا ہے وہ بھاو تھی کرتا ہے جس میں کبھی کھیتی نہیں کی وہ کھیتی سے پیدا ہونے والے سامنوں کا دام تھی کرتا ہے دلی میں بیٹھ کے اور جو روز کھیتی کرتا ہے اسی کو عدکار میں یہ کھیتی کا دام تھی کرنے کا تو کسانوں نے کہا بھارت سرکار کو کہ اس سال ہم کو گیہوں بیچنے کا عدیقار دے دو سات سو روپے کوئنٹل بھارت سرکار نے نہیں دیا جگڑا ہوا کسانوں کے ساتھ بھارت سرکار کا تو سرکار نے مانا سالے چھ سو روپے کوئنٹل سرکار نے کہا کہ سالے چھ سو روپے کوئنٹل سے زیادہ بھاو نہیں دے سکتے گیہوں کا اور بھارت کے کسانوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ σاڑھے 600 روپے کونٹل میں گیہوں بیچئے اور جن سرکاروں نے بھارت کے کسانوں کا گیہوں ساڑھے 600 روپے کونٹل میں بکوایا اسی سرکار نے آسٹریلیا سے گیہوں خریدا 800 روپے کونٹل بھارت کے کسان مانگ رہے سے 700 روپے کونٹل گیہوں کا دام تو نہیں دیا سرکار نے لیکن آسٹریلیا کی ایک کمپنی سے گیہوں خرید لیا سرکار نے 850 روپے کونٹل معنی پردیشی کسانوں کا گیہوں تو آٹھ سو روپے پچاس روپے کوئنٹل آٹھ سو پچاس روپے کوئنٹل خرید سکتے ہیں لیکن اپنے دیش کے کسانوں کا گیہوں سات سو روپے کوئنٹل میں بھی نہیں خریدتے آپ سوچئے یہ کیسی سرکار ہیں ہم کیسے کہیں کہ یہ ہمارے راشت کی سرکار ہے یہ ہماری سرکار ہے ہمارے کسانوں کا گیہوں تو نہیں خریدتے ہیں سات سو روپے کوئنٹل میں تو یہ سرکار ہماری ہے یا پردیشیوں کی اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی سال دارت سرکار نے چینی خریدی تھی دس لاکھ سن پردیشوں سے تو چینی خریدی جا رہی ہے دس لاکھ سن پردیشوں سے گیون خرید لیا پندر لاکھ سن پردیشوں سے ابھی جو گیون آ گیا ہے پندر لاکھ سن اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے پورے دیش میں کیونکہ جہاں گیون رکھا جا سکتا ہے وہ بندار پہلے سے بڑے پڑے فورٹ کورپریشن آف انڈیا کے اوفیسرز کہتے ہیں کہ ہمارا ہی کہ ہوں اتنا پیدا ہوا ہے اس سال دیش میں کہ اسی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ پردیشوں سے پندر لاکھ سن اور آ گیا اس کو رکھیں کہا تو ہو سکتا ہے کسی دن پڑے پڑے سڑ جائے وہ پورا پورا دیش لیکن سرکار نے پیسہ دے دیا ہے ڈالر میں کہ وہ خرید کرنے ایسے ستیاناش ہو رہا ہے اور ایسے ہی شکر خرید لی گئی دس لاکھ سن پردیشوں سے جس سمیں بھارت سرکار شکر خرید رہی تھی پردیشوں سے اس سمیں ایسی استطی تھی کہ تھوڑا شکر کے دام بڑھتے اگر تو کسانوں کو تھوڑا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن اسی سمیں پردیشی شکر خرید کر دام گرائے سکتا تھے اور کسانوں کو سیدھے نقصان ہو گیا اس کا تو ابھی شکر خریدی گئی ہے گیون خریدہ گیا ہے اب توہر کی دال بھی خریدی جائے گی چاہول بھی خریدہ جائے گا چنا بھی خریدہ جائے گا مطر بھی خریدی جائے گی بازری بھی خریدی جائے گی جواری بھی پردیشوں سے آئے گی مسکہ بھی پردیشوں سے آئے گی quent جو کچھ بھارت کا کسان پیدا کرتا وہ سب پردیشوں سے آ کر بھکنا چالوں ہو جائے گا اس دہش میں تو جرح سوچیت کیا ہوگا اس دہش کی بھکتا ہمارے ہgang اب سب تو پردیشی کمپنیوں کی لپسٹک بکتی ہے نیل پولیش بکتی ہے ان کا سابون بکتا ہے ان کی کریم بکتی ہے ان کا پاؤڈر بکتا ہے ان کے کپڑے بکتے ہیں ان کے جوتے بکتے ہیں ان کی چپل بکتی ہیں اور ہندوستان کے لوگ لائن لگا کر خریدتے ہیں کیونکہ امپورٹڈ مال ہے سب کے مند میں لار چپستی ہے کہ امپورٹڈ مال مل جائے تو سب سے اچھا ہے اب کل کو امپورٹڈ گیو بھی بکنا چالوں ہو جائے گا امپورٹڈ شکر بھی بکنا چالوں ہو جائے گی امپورٹڈ ٹور کی دال بھی آ جائے گی امپورٹڈ چنا بھی آ جائے گا اس دیش میں تو ہندوستان کے لوگ تو لائن لگا کر امپورٹڈ گیو خریدے گی اب تک وہ کہتے تھے کہ اب تک ہم کو امپورٹڈ پہن ملتا تھا امپورٹڈ پہنسل ملتی تھی امپورٹڈ کار ملتی تھی اب امپورٹڈ جہ او بھی ملے گا اب امپورٹڈ چاول بھی ملے گا اب امپورٹڈ سکر بھی ملے گی اور اگر اس دیش کے لوگ امپورٹڈ ہی خریدیں گے تو پھر اس دیش کے کسان کا کون کھری دے گا اور اس دیش کے کسان کا نہیں خریدے گا تو کسان تو مرے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1975 کروڑ کسان اس دیش میں بہت چھوٹے کسان ہیں ان کی عالت تو بری طرح سے خراب ہونے مانی ہے اور اسی طرح سے اس گیٹ کیار میں ایک اور ایسا نیم ہے کہ ہمارے دیش کے کسانوں کو جو تھوڑی بہت سفسیدی دی جاتی ہے اس میں بھی کٹوکی کرنی پڑے کسانوں کو دی جانے والی سفسیدی میں قریب چوبیس چکا کٹوکی کرنی پڑے اور کسانوں کو دی جانے والی سفسیدی میں چوبیس چکا کٹوکی کریب قریب ہو بھی چکی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کسانوں کو جو ڈائریکٹ سفسیدی دی جاتی ہے دو طرح کی سفشیڈی دی جاتی ہے کسانوں کو ایک تو indirect سفشیڈی ہوتی ہے تو direct سفشیڈی جب ختم کر دی سرکار نے تو کھاٹ کا دام بڑھ گیا بیج کا دام بڑھ گیا ویجلی کا دام بڑھ گیا پانی کا دام بڑ گیا chemical pestrycite کا دام بڑ گیا انسیکٹی سائٹ کا دام بڑ گیا ان سب کے دام بڑ گیا اور ان سب کے دام بڑ گئے ماہ نے کھیتی مہنگی ہو گئی اور دوربہ کی دوسرا کیا ہے کہ گاؤں کا کسان کھیتی مہنگی کرے مال بازار میں بیچنے کے لیے جائے تو پردیشی مال آ جائے دام گر جائے نیچے تو کسان کو دورا نقصہ تو جو نیم کبھی ہندوستان میں انگریجوں نے چلائی تھے جو نیم کبھی انگریجوں کے زمانے میں چلائی گئے تھے اسی طرح کے نیم اب اس دیش میں گیٹ کرار کے مادیم سے چلانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ کچھ چیزوں میں ہم کو فائدہ ہو جائے گا جیسے ایکسپورٹ کی سبسیڈی میں کٹوٹی ہو جائے گی بہت سارے دیش جو ایکسپورٹ کی سبسیڈی دیتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے تو بھارت کے کسان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ انتر آشدی بجار میں بیچ سکے گا جیسے ہمارے کسان کو سب سے اعداد امید یہ تھی کہ کپاس ہم زیادہ سے زیادہ بیچ سکیں گے اور یورپین لوگوں نے چطرائی سے یورپ کے لوگوں نے امریکی لوگوں نے چطرائی کے ساتھ یہ وقت یہ کی ہے کہ ہمارے دیش کا کپاس ان کے دیش میں بھگنے نہ پائے اس کے لیے الگ کانون بنا رکھنے جہاں ہم کو تھوڑا فائدہ ہو سکتا تھا اس گیٹ قرار کے مادیم سے ہم ہمارے کپاس دوسرے دیشوں میں جیادہ بیچ سکتے تھے تھوڑا دام لے کے آ سکتے تھے بھارت کے کپانوں کو مدد ہو سکتی تھی لیکن وہی کپاس بھارت کی یورپ میں زیادہ بھک نہیں سکتی امریکہ میں زیادہ بھک نہیں سکتی کیونکہ اس پر انہوں نے quantitative restrictions کے قانون لگا رکھے کوٹا فکس کر رکھا بھارت کا کپاس ایک نشت مہترہ میں ہی بھکتا ہے امریکہ میں اس سے زیادہ بھک نہیں سکتا اسی طرح سے بھارت کا کپاس یورپ میں ایک نشت مہترہ میں ہی بھکتا ہے اس سے زیادہ کبھی بھک نہیں سکتا تو بھارت کا کپاس جو بھک سکتا تھا انتراشتی بازار میں زیادہ ماترہ میں وہ بھک نہیں پائے گا کیونکہ انہوں نے کوٹا فکس کر رکھا ہے اس سے زیادہ کپاس ہم بیچ نہیں سکتے اپنا ان کے بازار میں اور ان کے مال ہمارے بازار میں بھر جائیں گے کیونکہ اس طرح کے قانون ہیں ہم کو امپورٹ کر نہیں پڑے گا جبرجستی تو ہمارا مال تو وہ خریدیں گے نہیں اور ہمارا مال تو وہاں بھک نہیں پائے گا اور ان کا مال جبرجستی ہم خریدتے چلے جائیں گے تو نشط روپ سے نریات کی آمندنی ہماری کم ہوگی آیات کے خرچے بڑھ جائیں گے اور نریات کی آمندنی کم آیات کے خرچے بڑھیں گے تو ویانپار کا دھاٹا بڑھے گا تو سرکاریں دوشکر میں فسیں گی پردیشی کرج لینے کے اور پردیشی کرجے کے دوشکر میں فسیں گے تو پردیشی کرجے کا بیاج بھی چکانا پڑے گا اور وہی دوشکر اس ارض ویوستہ کا کسانوں کے اوپر بھی چلنا شروع ہو جائے گا ایسے نقصان اس دیش کے کسانوں کو ہونے والے ہیں اور یہ نقصان شروع ہو گئے ہیں گیٹ قرار کے لاغوں میں اسی طرح کا ایک بہنکر نقصان اور ہو جائے گا اس دیش کے کسانوں کے جو اس سے بھی بہنکر نقصان اس دیش کو کسان کو ہونے والا ہے گیٹ قرار کے مادیوں سے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں ابھی تک ایک ایسا نیم ہے کہ کسان بیج بنانے کا ادکار اپنے پاس رکھ سکتا اور اس دیش کا کسان بیج سے بیج بناتا آپ مان لیجے گیہوں کی فصل لگاتے تو گیہوں کی فصل لگانے کے لئے آپ بیج ڈالتے تو گیہوں کی فصل لگتی اس فصل کا ایک حصہ آپ بازار میں جا کر دے چاہتے ایک حصہ کھانے کے لئے رکھتے اور ایک حصہ بیج کے مونش لکھ شکل رکھتے اور اگلے سال آپ کو پھر بیج مل جاتا ہے میں نے ایک بیج لگایا آپ نے تو اسی بیج سے دوسرا بیج بنا پھر اسی بیج سے تیسرا بیج بنا بیج سے بیج بنتا رہتا ہے اور کتان سیڈ ملٹیپلکیشن کرتا رہتا ہے میں نے ہر بار کتان کو نیا بیج خرید دے کی ضرورت نہیں ہے ایسی جوستہ ہے اس دیش میں اس سمیں اور ایک نیم اور بھی یہ ہمارے دیش میں کہ بیج جیسی چیز پر کسی کا پیٹنٹ نہیں ہوتا بھارت میں ہمارے یہاں 1970 میں ایک ایسا پیٹنٹ کانون بنایا گیا ہے جس پیٹنٹ کانون میں ایگری کلچر سیکٹر سے سمبندت بہت ساری چیزوں پر پیٹنٹ نہیں ہوتا بیج پر نہیں ہوتا بیج بنانے کے طریقے پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں خات پر نہیں ہوتا خات بنانے کے طریقے پر نہیں ہوتا خات بنانے کی ٹیکنالوجی پر پیٹنٹ نہیں ہوتا حل بنانے کی ٹیکنالوجی پر پیٹنٹ نہیں ہوتا حل پر پیٹنٹ نہیں ہوتا بلنے کسانوں کے استعمال آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان پر پیٹنٹ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا تاکہ کسانوں کو اس سے بنافع ہو اس سے پائدہ ہو پیٹنٹ ہونے سے کیا نکستان ہوتا ہے مان لیجے کسی کمپنی کا کوئی بیج ہے اور اس کمپنی کا اس بیج پر پیٹنٹ ہے تو صرف وہی کمپنی بیج بنا کر بیج سکتی ہے کوئی دوسری کمپنی نہیں بنا کر بیج سکتی ہے اس بیج کو آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان پر پیٹنٹ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا تاکہ کسانوں کو اس سے بنافع ہو اس سے پائدہ ہو پیٹنٹ ہونے سے کیا نکستان ہوتا ہے مان لیجے کسی کمپنی کا کوئی بیج ہے اور اس کمپنی کا اس بیج پر پیٹنٹ ہے تو صرف وہی کمپنی بیج بنا کر بیج سکتی ہے کوئی دوسری کمپنی نہیں بنا کر بیج سکتی اس بیج کو تو مان لیجے آئے ایک خوڑی دیل کے لیے کلپنا کریے کہ ہمارے ہاں گےہوں کی ایک چسنا جس کا نام ہے آرارکی اور آرارکی اس چسام کی گےہوں جو ہم ہمارے دیش میں شتانوں کے دوارہ پیدا کرواتے ہیں کل کو مان لیجے پیٹنٹ کانون ایسا بن جائے کہ بیج پر بھی پیٹنٹ ملنا شروع ہو جائے اور مان لیجے کسی پردیسی کمپنی نہیں یا کسی سوزیسی کمپنی نہیں آرارکی اس نام کے گےہوں کی پردیسی پر پیٹنٹ لے لیا تو صرف وہی کمپنی کو آرارکی اس بیج بیج بیجنے کا ادھکار ہوگا باقی کسی کو نہیں ہوگا ابھی کیا ہے آپ خود چاہے ہیں تو آرارکی اس بیج سے بیج بنا کر بیج سکتے ہیں باجہوں اور کسان بیج کا ویاپار کر سکتا ہے اور ہزاروں سال سے اس بیج میں کسان بیج کا ویاپار کرتا ہے یہ اس کا ادھکار ہے نیچرل رائز ہے یہ اس کا Law of Natural Justice کے حساب سے بھی یہ بالکل فیڈ بیٹس ہے کہ جو کسان کھیسی کو لگاتار پرشکت کرتا ہے جو کسان کھیسی کو لگاتار امت بناتا ہے اس کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنے بیج سے بیج بنا کر دیت سکتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ بیج کا وگلاو کر سکتا ہے اکثر کسان ایک بیج دوسرے کو دیتے ہیں دوسرے سے ایک بیج لے لیتے ہیں اس طرح کا وگلاو پورے دیش میں چلتا ہے وہ تب اب پوری طرح سے ختم ہو جائے گا کیونکہ گہت کرار کا نیم یہ ایسا کہتا ہے کہ بیج پر بھی پیٹنٹ دینا ہوگا اور خیتی سے جڑی ہوئی کوئی بھی ٹیکنولوجی پر پیٹنٹ ہوگا ہندوستان میں ابھی تک جو خیتی سے جڑی ہوئی ٹیٹنولوجی پر پیٹنٹ نہیں دیا گیا اب ہندوستان میں خیتی سے جڑی ہوئی ہر ٹیکنولوجی پر پیٹنٹ دینا ہوگا کیا بولتا ہے گہت کرار اس کے بالی میں گیت قرار کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کا نام ہے ایگریمنٹ آن ٹرک پریڈ ریلیٹیڈ انٹیلیکشنل پروپٹی رائٹس کا جو ایگریمنٹ ہے جس کے بارے میں یہ پیٹن کی بات کہی گئی ہے تو پیج نمبر گیت قرار کا 342 اور آرٹیکل نمبر 27 پیراغراف نمبر ایک یہ کیا بولتا پہلے میں انگریجی میں بتاؤں گا پھر اس کی ہندی بتاؤں گا اس کا مطلب کیا Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below Patent shall be available for any inventions whether products or processes in all fields of technology provided that they are new involve an inventive step and are capable of industrial application پھر اس کے بارے میں Subject to the paragraph 4 of article 65 and paragraph 8 of article 70 and paragraph 3 of this article Patent shall be available and patent rights enjoyable without any discrimination as to the place of invention the field of technology and whether products are imported or locally produced اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کسی بھی وسو کی کسی بھی technology پر patent کا ادھکار دینا پڑے گا اور patent کا ادھکار دیتے سمیں بھارت سرکار اس بات کا کچھ بھی دھیان نہیں رکھے گی کسی بھی دیش میں کہیں کوئی technology بنے اس پر patent آپ کو بھارت میں دینا ہی پڑے گا اور ہر وقتوں پر ہر پرکھریہ پر ہر technology پر patent دینا پڑے گا میں نے جو بیج کا خیتر ہمارا بچا ہوا تھا patent سے خیتی کا خیتر جو بچا ہوا تھا patent سے وہ بھی اب پوری طرح سے patent کے ادھکار خیتر میں آ جائے گا اس کا نقصان کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا اس کا سب سے بڑا نقصان جو کسانوں کو ہوگا کہ جس بیج کو وہ بنا سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں بازار میں منافع کما سکتے ہیں دھنڈا کر سکتے ہیں بیچ بیچنے کا وہ دھنڈا ان کا ایک چھٹکے میں بند ہو جائے گا جب پردیشی کمپنیوں کو اس بیچ پر patent مل جائے گا اور آپ جانتے ہیں جیادہ سے جیادہ پردیشی کمپنیاں جو patent لے کر بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے دیش میں آپ نے سنا ہوگا اخواروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ ہمارے دیش کا نین ہے اور نین پر بننے والی ہمارے دیش میں سیکڑوں قسم کی دوائے ہیں لیکن ان پر patent امریکہ میں ہو گیا بازمتی نام کا چاول ہمارے دیش میں پیدا ہوتا لیکن اس پر patent امریکہ میں ہو گیا تلسی ہمارے دیش میں ہوتی ہے اور اس پر patent امریکہ میں ہو رہا ادرک ہمارے دیش میں ہوتا ہے patent اس پر امریکہ میں ہو مری کالی مرک ہمارے دیش میں ہوتی ہے اور اس کالی مرک کے دہر سارے process پر patent امریکہ میں بہنے ہمارے دیش میں جو بیج بنتے ہیں ان پر بھی patent امریکہ میں ہو رہا ہمارے دیش میں جو آئیور میرک کی اچھی اچھی دوائے مانی جاتی ہیں جیسے تلسی جیسے ادرک جیسے کالی نرح ان پر بھی پیٹنٹ امریکہ میں ہو رہا اور اس طرح کی خبریں آپ پھرتے ہوں گے کہ نین پر پیٹنٹ لے لیا امریکہ کی کمپنی نے باکمتی پر پیٹنٹ لے لیا امریکہ کی کمپنی نے ہمارے دیش کی ادھرک اور کلسی کے پیر پر پیٹنٹ لے لیا امریکہ کی کمپنی نے اور تو اور ہماری حلدی پر پیٹنٹ کروالی آتا ہونا وہ تو مقدمہ کیا امریکہ کے کوٹ میں اور ہم لوگ جیت گئے اور ہم جیت کیوں گے کیونکہ ابھی یہ جو گیٹ قرار والا کانون ہے وہ بھارت میں لاغو نہیں ہے اگر یہ کانون لاغو ہو جاتا بھارت میں تو ہلدی والا پیٹن کا کیس ہم کبھی بھی نہیں جیت پاتے کیونکہ ہلدی پیٹنٹیبل آئیٹم ہو جاتی تھے اور ہم اس کیس کو جیت نہیں پاتے تو ابھی ہمارے دیس میں جو پیٹن کا کانون ہے انیس سو ستر کا بنا ہوا وہ پوری طرح سے ہم کو بدلنا پڑے گا اور وہ کانون اگر بدلا تو ہندوستان کے کسان کا سب سے بڑا نفطان ہوگا کہ وہ بیچ سے بیچ بنا کر دیت نہیں سکے گا اور اس سے منافع نہیں کما سکے گا اب تک جو کسان کرتا رہا ہے وہ پوری طرح سے بند کر دیا جائے تب آپ پوچھیں گے اس کا اور نفطان کیا ہو سکتا آپ کو میں جان کر یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب پردیسی کمپنیوں کے ادھکار شتر میں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ادھکار شتر میں پورا بیچ آ جائے گا کہ یہ کمپنیاں اس طرح کی بدمانکی کرنے جا رہی ہیں کہ وہ ایسا بیچ بنائیں گی جس سے صرف ایک بار فصل ہوگی دوسری بار فصل ہی نہیں ہوگی اس بیچ کو انگریجی میں کہا جاتا ہے ٹرمینیٹر سیر ٹرمینیٹر سیر کا معنی ایسا بیچ جس کو آپ ایک بار کھیس میں لگائیے اس سے فصل لے لیجیے پھر دوبارہ اگر آپ نے اس فصل کو بیچ کے روپ میں استعمال کیا تو وہ کبھی نہیں ہوگی فصل ہی چوپٹ ہو جائے گیا اور ٹرمینیٹر سیر اتنا خطرناک بیچ ہے کہ وہ جس کھیس میں لگا دیا جائے آجوب آجوب کے بہت سارے کھیسوں کو اپنے آپ برباد کر دے گا آپ جانتے ہیں کہ کئی بار ویجرسوں سے بیچ آتے ہیں تو ان بیچ کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں آتے ہیں ہمارے یہاں جب پردے کی بیچ آیا تھا ایک بار تو اس پردے کی بیچ کے ساتھ ساتھ کانگریجی گھاس گز گئی ارتے اور گاؤں گاؤں میں پھیل گئی ہے وہ کانگریجی گھاس اور سب سب کسان پریشان ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے اور اب ایسے ہی بھی جائیں گے جن کے ساتھ یہ سب سب کاناسی بیماریاں آئیں تو ہمارے پاس یہ عدکار بھی نہیں ہو اور اتنا بڑا مستان کسانوں کا ہونے جا رہا اور یہ پردے کی کمپنیوں کی چال اور ساجت ہے کہ بھارت میں بیچ کے بازار پر پوری طرح سے ان کا نیانترن ہو جائے اور آپ کو میں ایک تیسری بات اور بتا دوں اسی کے ساتھ ساتھ جوڑی ہوئی کہ پیٹنٹ یہ کتنے سال کے لیے دیا جائے گا بھان دیجے کسی بیچ پر کسی پردے کی کمپنی کا پیٹنٹ دے ہو کتنے سال کے لیے ہوگا تو اس میں جو ایک پرویزن ہے پیج نمبر 346 اور پیراگراف نمبر 71 پیراگراف نمبر 71 کا آخری لائن ہے جو بتاتا ہے کیا بتاتا ہے the term of protection available shall not end before the expiration of a period of 20 years counted from the filing day میں نے کسی کمپنی کو جس دن پیٹنٹ ملا اس سے لگاتار 20 سال تک اس کمپنی کا پیٹنٹ ادھکار ہوگا میں نے کسی ایک کمپنی کو مان لیجے را رکیز گیہوں کی پرجاتی پر پیٹنٹ مل گیا تو پورے 20 سال تک اس کمپنی کو ہی ادھکار ہوگا را رکیز بیج بنا کر بیچنے کا باقی کسی کو نہیں ہوگا 20 سال تک آپ سوچئے 20 سال میں تو ایک پیوڑی جوان ہو کے ختم ہو جاتی ہے ایک پیوڑی چلی جاتی ہے گجر جاتی ہے اور پوری کی پوری پیوڑی کسان برباد رہے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ راجی بھائی ہم بھی تو پیٹنٹ کرا سکتے ہیں ہندوستان کا 45 کروڑ کسان تو گریبی کے رکھا کہ نیچے جیتا ہے وہ پیٹنٹ اپلیکیشن کیلئے پھائیل کرے گا لاکھوں ڈالر چاہیے پیٹنٹ اپلیکیشن پھائیل کرنے کی کہاں سے لائے گا وہ جاتی ہے روز دو سنہ کی روٹی کھانے کی تو اس کو مشکل ہو جاتی ہے وہ پیٹنٹ اپلیکیشن پھائیل کرنے کیلئے پانچ لاکھ ڈالر چاہیے کہاں سے لائے گا یہ تو بڑی بڑی کمپنیاں ہی کرنے والے اور بیچ پر پوری طرح سے بڑی کمپنیوں کا عدکار ہو جائے گا ہمارے باجار میں پردے سی اناج دکھنا شروع ہو جائے گا کسانوں کو ملنے والی جو چھوٹی موٹی سبزیدی تھی وہ بھی پوری طرح سے قتم ہو جائے گی تو آپ سوچئے کھیتی تو اور دکیانہ شروع ہو جائے کسان تو اور برباد ہو جائے اس لئے ہم لوگوں نے آزادی بچاؤ آنڈولن کی مدد سے اور آزادی بچاؤ آنڈولن کی طرف سے اس گیٹ قرار کا اس طرح کے پیٹن کانون کا یہ جو وٹو کا ایگریمنٹ ہے اس کا پوری طاقت سے ویروض کرنا شروع کیا ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے تب ہی سے ہم اس کا ویروض کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے اب اس میں سے آپ یہ پرشن پوچھتے ہیں کہ راجی بھائی اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا ابھی سرکار ہونا تو یہ کر دیا ہے اب اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا ہماری خیتی جو برباد ہو رہی ہے یہ برباد تو ہو ہی رہی ہے اب اس خیتی کو صدارنے کا کوئی راستہ ہے کیا ہاں ہے باہر نکلنے کا راستہ ہے اور وہ راستہ اسی گیٹ قرار میں لکھا ہوا اور کیا لکھا ہوا ہے اسی گیٹ قرار کا جو سخت پہلا چیپٹر ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا سنایا تھا اسی چیپٹر میں بلکل صاف صاف لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کر تنانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو غلط سہمی نہ ہو بہت بار یہ چرچہ ہوتی ہے پورے دیش میں کہ اب کیا کریں ہم تو گیٹ قرار میں سخت گئے ہیں سرکار میں تو سمجھوتا کر لیا ہے اب ہم اس کو رد نہیں کر سکتے اس میں سے باہر نہیں آسکتے بلکل صاف صاف گیٹ قرار میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سرکار اس گیٹ قرار کے سمجھوتے کو رد کر سکتی ہے اور کوئی بھی سرکار اس گیٹ قرار میں سے باہر نکل سکتی ہے کیسے اس میں بلکل صاف صاف لکھا ہوا ہے آرٹکل نمبر 15 معنی پندر ہے پیج نمبر 9 اور پہلا عدیہ گیٹ قرار کا وہ کیا کہتا ہے اینی میمبر می ویڈرو فراؤنگ دس اگریمنٹ کوئی بھی دیش اس میں سے باہر نکل سکتا معنی کوئی بھی دیش چس کو رد کروا اپنے بھی کم سے کہتے اس میں آگے کی لائن لکھتی گئی ہے سچ ویڈرال شیل اپلائی بوٹ تو دس اگریمنٹ اور ملٹی لیٹرال ٹریڈ اگریمنٹ اور شیل ٹیک اپیٹ اپنے ایکسپائیرشن اپنے 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 گیٹ قرار میں سے باہر آ سکتا ہے کیسے ایک اپنے 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 ریچیو کیا جائے گا لیا جائے گا اسی ڈیٹ سے لے کر اگلے چھے مہینے کے بعد اپنے 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 سے باہر نکلنے کا راستہ ہے اور بلکل صافتہ لکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی سرکار باہر نکل سکتی ہے کہ یہی کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کہ ہم بھارت سرکار کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس جیٹ ایگریمنٹ میں سے باہر نکلے اور اسی کے لیے ہم لوگ ایک کروہ لوگوں سے سواکشری لے رہے ہیں جس کے پیپر آپ کو دیئے گئے ہیں ایک کروہ لوگوں سے سواکشری لے کر سرکار پر ہم یہی دباؤ ڈالنے والے ہیں کہ یا تو آپ گیٹ قرار میں سے باہر نکلو اور نہیں تو گیٹ قرار کی شرطوں کو بدلواؤ ان شرطوں پر ہم کو گیٹ قرار منجور نہیں ہے کیونکہ دیش کو بہت نقصان ہے آپ پوچھیں گے اگر سرکار باہر نکلائی تب کیا ہوگا تو اس کا ایک تیسرا راستہ ہے کہ مان لیے بھارت سرکار اس کو رد کرے اور اس میں سے باہر نکلائی دنیا کے بہت سارے ایسے دیشیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں جن کو بہت نکتان ہو رہا ہے گیٹ قرار سے جیسے برازیل ہے جیسے میکسکو ہے جیسے چلی ہے جیسے ارجنٹینا ہے جیسے ہمارے ساؤٹیٹ ایسیا کے بہت سارے دیش ہیں افریقہ میں نائی زیریا ہے افریقہ میں جامدیا ہے عزف نام کا دیش ہے ایسے تمام دیش ہیں جن کو گیٹ قرار سے بہت نقصان ہو رہا ہے اور بہت بار ان دیشوں کے پرتلی بھی کہتے رہتے ہیں ملیشیا نام کا ایک دیش ہے وہاں کے جو پردھان منطلی ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر مہاتر محمد وہ تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ گیت قرار گریب دیشوں کے لیے سترے کی گھنٹی ہے اس لیے سب گریب دیشوں کو اس میں سے باہر نکلانا چاہیے ہیں تو ایک راستہ اور ہے وہ راستہ یہ ہے کہ اگر دھارت سرکار اس میں سے باہر نکلے تو اور وہ سب دیش بھی اگر اس میں سے باہر نکلانا ہے کہ یہ گیت نام کی سنساہی رد ہو جائے گی یہ ڈوک جائے گی بار میں چلی جائے گی اور ہم سب کی جان بچتائے گی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جو دیش اس میں سے باہر نکلے گے ان سب دیشوں کے ساتھ مل کر پھر سے کوئی ایک نیا ایگریمنٹ ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے دیش کے ہٹ کے انکول ہو ان دیشوں کے بھی ہٹ کے انکول ہو ہمارے کسانوں کے فائدے میں ہو ہمارے اجدیوک پتیوں کے فائدے میں ہو دوسرے دیشوں کے بھی کسانوں کے فائدے میں ہو ان کے بھی اجدیوک پتیوں کے فائدے میں ہو اتنا ایگریمنٹ سر کر سکتے ہیں یہ ایگریمنٹ کبھی انگریجوں نے کیا تھا امریکیوں کے ساتھ مل کر تو جروری تو نہیں ہے کہ وہ ہی پرمننٹ ہو گیا ابھی کوئی دوسرا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ دو ہی باتیں سرکار کو کہہ رہے ہیں یا تو آپ اس میں سے باہر مکلو اور باہر مکلو تو دوسرے تمام دیسوں کو باہر مکالنے کا راستہ بتاؤ اور ایک نیا ایگریمنٹ سائن کرو سبھی دیسوں کے ساتھ مل کر یا اس گیٹ ایگریمنٹ کی شرطوں کو بدلواؤ چونکہ یہ شرطیں دیس کے حتمیں نہیں ہیں نہ چتانوں کے حتمیں ہے نہ ادیوگوں کے حتمیں ہے نہ بیاپاریوں کے حتمیں ہے کسی کے حتمیں نہیں اور جانتے ہیں ہم کہ ترکار اس کو سنے گی اور سرکار نے اگر نہیں سنا ایک کروڑ لوگوں کی سواکسری قرار کے جو ہم دینے والے ہیں سرکار کو اگر اس میں بات یہ نہیں مانی تو میں نے کلاب سے کہا تھا کہ ہم سرکار کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہماری پیٹیشن گیٹ کے بارے میں پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں جا چکی ہے اور ہم سرکار کے خلاف مکرمہ لڑے گا اور سپریم کورٹ میں جا کر ہم یہ صد کریں گے کہ یہ گیٹ کرار نام کا پورا کا پورا جو دفتاویج ہے وہ سمدھان ویروڈی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کوئی بھی سرکار سمدھان ویروڈی ایک بھی کام نہیں کر سکتی کوئی بھی سرکار کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہ سمدھان ویروڈی کوئی سمجھتا کر سکے اور یہ سمدھان ویروڈی کیسے ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دیش میں آپ تک ایک گولڈن رول جلتا رہا ہے کہ اگر کوئی انتر راستی قانون دیش کے قانونوں کے ہس کے خلاف ہے تو دیش کا قانون جندہ رہے گا انتر راستی قانون بھارت میں نہیں لاغو ہوگا لیکن ابھی گیٹ قرار لاغو ہونے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے کہ انتر راستی قانون لاغو ہوگا ہمارے دیش کا قانون جندہ نہیں رہے گا تو اس کا مانے کانٹرا کانسٹیکیوشنل ہے یہ ایگریمنٹ اور اس کے ہونے کے بعد ہمارے دیش کی سرکاروں کے قانون بنانے کے ادھکار ختم ہوتے ہیں کیندر سرکار جو قانون بنا سکتی ہے وہ ادھکار ختم ہوتے ہیں راج سرکاریں مدان سوا میں جو قانون بنا سکتی ہیں اس کے ادھکار ختم ہوتے ہیں اور کیندر اور راج سرکاروں کے قانون بنانے کے ادھکار اگر ختم ہوتے ہیں تو ہماری political sovereignty ختم ہوتی ہے راجنہ تک سمپروتہ ختم ہوتی ہے اور سممدان میں راجنہ تک سمپروتہ کا بہت بڑا مہتو ہے اور تیسری بات جو ہم کہنے والے ہیں کہ ہمارے یہاں سممدان میں federal structure کی بات کہی گئی ہے راج کے اور کیندر کے سمبند جو ہیں وہ federalism کے آدھار پر ہے کیونکہ جو federal structure ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیندر کوئی ایسا قانون بنانا چاہتا ہے جس سے راج پر پروہاو پڑتا ہے تو کیندر پہلے راج سرکار کو پوچھے گا اور راج سرکار کوئی ایسا قانون بنانا چاہتی ہے جس کا ادھکار ختم کیندر کے پاس ہے تو راج سرکار کیندر سے پوچھتی ہے معنی بینہ کیندر سرکار راج کو پوچھے اور بینہ راج سرکار کیندر کو پوچھے اس طرح کے قانون نہیں بنا سکتے لیکن گیت قرار لاغو ہونے کے بعد یہ نہیں ہونے والا گیت قرار کے بعد تو یہ حالت ہو جائے گی کہ سرکار سوچ بھی نہیں پائے گی کسی قانون کے بارے میں وہ ویدیشوں سے بن کر آ جائے گا گیت کے آفسس سے بن کر آ جائے گا اور بھارت میں لاغو ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ اس کو کہہ رہا ہی کہ یہ contra constitutional agreement ہے سمدھان ویروہ ہی یہ درساوی ہے اس لئے اس کو رد کرنا ہی ہوگا اور سپریم کورٹ میں اس کی بڑی بھینکر سنوائی ہوگی کیونکہ یہ سنوائی کم سے کم سات ججوں کی بینچ کے پاس جائے گی بہت بڑی constitutional بینچ بنانی پڑے گی تب جا کر اس پر سنوائی ہوگی اور اس پوری سنوائی کو شروع کروانے کے پہلے ہم دیش کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں ہم گیٹ قرار کا ویروض کیوں کر رہے ہیں ہم WTO کے ایگریمنٹ کا ویروض کیوں کر رہے ہیں اس سے دیش کو کیا نفتان ہے اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اب اس پوری پرکریہ میں سے باہر نکلنا ہے ہمارے اپنے دیش کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو گیٹ قرار رد کروانا پڑے